پاکستان سپر لیگ ایڈیشن ایڈ کی مقابلے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے میچز کے لیے ایک ہزار کمانڈو سمیز ساڑھے آٹھ ہزار پلس اہلکار سیکیورٹی فراز انجام دیں گے پاک فوج سٹینڈ بائے ہوگی عوام کو سہولیات زیادہ اور زہمت کم سے کم دی جائے گی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پی ایسل ایڈ کی میچز شروع ہونے جا رہے ہیں کل سے اس کے لیے تمام سیکیورٹی آرینجمنٹ ہم نے فائنل کر لی ہے سندھ پولیس پاکستان رینجرز اور پاکستان آرمی کے ایلیٹ کے دستے جو کمانڈوز کے دستے فر ایویکویشن وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سیکیورٹی پلان میں سندھ پولیس کے آراؤن سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ افسر و جوان لگیں گے اور اس کے اندر ایس ایس یو کے ایک ہزار پلس کمانڈوز حصہ لیں گے ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سیوریسز مقصود میمن نے پریس کانفرنس میں ترتیب دیئے گئے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی ڈی آئی جی مقصود میمن نے بتایا کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے میچز کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے سیکیورٹی انتظامات میں کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو زہمت کم سے کم ہو لیکن سیکیورٹی پروٹوکول کو بھی فالو کیا جائے گا جو پارکنگ کا اشیو تھا وہ ہمیشہ پرابلم رہتی تھی تو وہ ہم نے اس کو حل کر دیا اور اس طفح ہم نے ایک نیا پارکنگ گراؤنڈ پبلک کے لیے جو وی آئی پی پارکنگ تھی اس کو ہم نے پبلک کے لیے ریڈی کر دیا تاکہ وہ وی آئی پی کی طرح آکے میچ دیکھیں چاہی جس قسم کا بھی ٹکیٹ اس کے پاس وہ وہاں پہ اسٹیڈیم کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کرے گا چینہ گراؤنڈ میں اور روڈ کروس کر کے اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھ سکے گا تو اس طفح انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم پریشانی کے ساتھ ہم پراپر سیکیورٹی اینجمنٹ اپنے کر سکیں اور لوگوں کو سہولت کے ساتھ میچ دکھا سکیں اور سیکیورٹی کو بھی انشور کر سکیں ڈیا جی مقصود نمن کا کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں کھیلے جانے والے میچز کے حوالے سے ایکی الیکٹرک کو بھی آن بورڈ رکھا گیا ہے سٹیڈیم اور اطراف کے علاقے میں بجلی کی بلا داد الفرامی کو یقینی بنا جائے گا اس سے قبل میچز کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے تمام تر اہم انتظامات پر تمام زلی ایس ایس پیز اور دیگر کانو نافذ کانے والے حکام سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ لی گئی تھی دوسری جانے پی ایس ال ایٹ میں سالینے والی مختلف ٹیموں کے بیس کلاریوں کے وقت نے ایس ایس ایو ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا اور یونٹ میں برقرار رکھے جانے والے تمام پیشاورانہ میار کو سراہ تھا